السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا گائے کا دودھ پینا سنت ہے اور ایسا احادیث میں موجود ہے لوگوں میں اس طریقے کی بات مشہور ہے اس لئے آج ہم قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات حل کرتے ہیں کہ کیا گائے کا دودھ ہی پینا سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائے کے دودھ کے علاوہ کوئی اور دودھ نہیں پیا کرتے تھے اس سلسلے میں ایک سوال بھی ہے یہ چند باتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم ارض کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے رسول عاظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالی نے جو بھی بیماری نازل کی اس کی دوہ بھی نازل کی ہے سو تم گائے کا دودھ پیو اس لئے کہ وہ ہر طرح کے درختوں سے چرتی ہے یہ حدیث ہے گائے کی فضیلت گائے کے دودھ کی اہمیت اور فضیلت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں جو چیزیں احادیث میں موجود ہیں وہ ساری سنتوں ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے گائے کے دودھ کی اہمیت کو تو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے لیکن یہ سنت بھی ہو ایسا نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس کا دودھ یا اسی طریقے پر بکری کا دودھ اونٹ کا دودھ پینا بیچہ ثابت ہے اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گائے کا دودھ اس حدیث کی وجہ سے پینا سنت ہے ہاں گائے کے دودھ کا ایک فائدہ اس میں ذکر کیا گیا ہے اس سے اس دودھ کی اہمیت اور فضیلت تو سمجھ ماتی ہے لیکن اس کو سنت نہیں کہا جائے گا ہاں یہ کہا جا سکتا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گائے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ بہت سارے درختوں سے چرتی ہے اس لئے اپنی بیماریوں کا علاج گائے کے دودھ کے ذریعے سے کرو باقی یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ گائے کا دودھ پینا سنت ہے ایسا نہیں ہے یا اسی طریقے پر اسپیشلی گائے کا گوشت کھانا سنت ہے ایسا ہرگز نہیں ہے دودھ میں کچھ خاص تاثیر ہو سکتی ہے اس تاثیر کو ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی دودھ پیے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے لوگوں نے جو ذہن بنا لیا کہ یہ حدیث میں ہے تو یہ سنت بھی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بات حدیث میں ہو وہ سنت بھی ہو حدیث ایک الگ چیز ہے اور کسی کام کا سنت ہونا نہ ہونا ایک الگ میٹر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں گائے کے دودھ کی یہ فضیلت تو موجود ہے لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یوں کہیں کہ گائے کا دودھ پینا سنت ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے علاوہ بھینس بکری اونٹنی وغیرہ کا دودھ بھی پیا ہے اور یہ حادیث سے ثابت ہے اگر کوئی بیماری کسی بیماری کے صحت اور شفاہ کے لیے گائے کے دودھ کا استعمال کرے تو کرے کوئی حرج نہیں ہے یا نورمل حالات میں بھی کسی کو ذائقہ اچھا لگتا ہے یا کسی کے لیے وہ سوٹ کرتا ہے تو پیئے لیکن اس کو سنت نہیں کہا جائے گا امید کرتے ہیں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ